اوچھی جاتی کی یفتی سے سادھی کرنے کی قیمت دلیت یوبک کو اپنی جان دے کر چکانی پڑی جی آپ کو بتا دے کی گجرات کے احمد آباد جلے کے وار مور گاؤں میں سومبار سام کو یہ گھٹنا ہوئی پولیس کے مطابق دلیت جاتی کے یوبک کا نام حریش کمار سولنگ کی تھا اور وہ اپنی پتنی ارمیلا جالا کو لینے کے لیے اپنی سسرال گیا تھا لیکن اسی دوران اس کے سسرال والوں نے اس کی ہتیا کر دی پولیس نے بتایا ہے کہ آٹھ لوگوں نے مل کر اس واردات کو انجام دیا پولیس نے حریش کے سسرال دسرس سنگھ جالا کو مکھے ابھی یکت بنایا ہے سسرال والوں کے پتنی کو باپس نہ بھیجنے کے قارن حریش نے مہیلا ہیلپ لائن کی مدد لی حریش نے یہ سوچا ہوگا کہ سائد مہیلا ہیلپ لائن ٹیم کے سمجھانے سے ارمیلا کے گھڑ والے مان جائیں گے اور اسے باپس اس کے ساتھ بھیج دیں گے مہیلا ہیلپ لائن کے ٹیم حریش اور ایک مہیلا کانسٹیبل کے ساتھ ارمیلا کے گھڑ پہنچی اور ارمیلا کے ماتا پیتا کو سمجھانے کی کوشش کی پولیس نے بتایا کہ اس دوران حریش گاری میں ہی بیٹھ رہا تھا موقع پر موجود لوگوں نے بتایا ہے کہ ارمیلا کے پریوار کے لوگ تب ناراض ہو گئے جب انہیں پتا چلا کہ حریش بھی مہیلا ہیلپ لائن کے ٹیم کے ساتھ آیا ہوا ہے معاملے میں دسرت سنگھ جالا کے علاوہ حسمک سنگھ جائیدیب سنگھ اجائے سنگھ انوب سنگھ حریش چندر سنگھ پڑگٹ سنگھ اور اندرجید سنگھ کو ابھیک بنایا گیا ہے ان کے خلاب بھارتے ڈنڈ سہینتہ کی دھارہ 302 ہتیاں 341 گلت طریقے سے روکنا 332 سرکاری کرمچاری کو ڈیوٹی کرنے سے روکنا اور اس پر حملہ کرنا آدھی دھاراؤں کے تحت مقدمہ درس کیا گیا ہے حریش کی ہتیاں کے بعد پورا پریوار گاؤں چھوڑ کر فرار ہو گیا ہے حریش کی پتنی کو جبردستی اپنے ساتھ لائے جایا گیا ہوگا ایسا لگتا ہے کہ اسے اپنے پریجنوں کو حریش کی ہتیاں کرنے کے ارادوں کا اندازہ نہیں رہا ہوگا حریش کی پریوار والوں کا کہنا ہے کہ ارمیلہ اور حریش کی ملاقات مہشانہ جلے کے ایک قصبے کارڈی میں ہوئی تھی حریش کی ماں نے بتائے کہ حریش نے دسویں تک کی پڑھائی کی تھی اور وہ ایک پریویٹ کمپنی میں جوب کرتا تھا کچھ سال پہلے جب وہ کارڈی قسمے میں ایک ہوشٹل میں رہتا تھا تو وہ ارمیلہ سے ملا تھا اور ارمیلہ وہیں ایک گلز ہوشٹل میں رہتی تھی دونوں نے آپسی رجامندی سے سادھی کی تھی اب سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ دلیت یوبک سے سادھی کرنے سے اوچھی جاتی کے لوگ آخر کیوں اس قدر بھڑک گئے کہ انہوں نے اپنی ہی بیٹی کے پتی کو بہرمی سے مار دیا یہ اس بات کو دکھاتا ہے کہ سماج میں جاتی ادارید بھید بھاو کتنا گہرا ہے اور لگتا ہے کہ اب یہ ناسور بن چکا ہے ویور ریپورٹ نیشنل دستک نیشنل دستک کی آپ سے گجاریس ہے کہ اگر اس کو بچانا چاہتے ہیں تو نیشنل دستک کو سبسکرائب کرنے کے لیے ریٹ کلر کے سبسکرائب بٹن کو دوائیں پھر بیل آئیکن کی گھنٹی دوائیں نیشنل دستک کو بچانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہر خبر کو شیئر کریں لائک کریں کمنٹ ضرور کریں